آپ کا دوست فضل امان شامل اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی کسی بھی ویڈیو کا سائز چینج کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کا نہ صرف سائز بلکہ اس کی ڈیٹر ٹائپ بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ای وی سی اینی ویڈیو کنورٹر سوفٹری انسٹال کرنا ہے یہاں پر ای وی سی ای وی سی ویڈیو کنورٹر میرے پاس موجود ہے تو یہاں پر اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر ایڈ اور ڈریک فائل میں جا کے ہم نے وہ فائل وہ ویڈیو فائل ہم نے یہاں پہ اٹیج کرنا ہے جس کو ہم کمپریس کرنا چاہ رہے ہیں جس کو سائز ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ مثال کے طور پر میں یہاں پہ جاتا ہوں دیکس ٹاپ میں اور یہاں سے میں ایک ویڈیو اٹھاتا ہوں جس کا نام ہے اینیمل اور ڈبل کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس اینیمل ویڈیو آ چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے کوئی سی بھی ٹائپ سیٹ کر لینا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو کس ٹائپ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح یہ موبائل فون کے لیے اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہے موبائل فون کو سیلیک کر کے آپ اس فائل کو کنورٹ کریں گے اور اسی طرح بلیک بیری کا موبائل نوکیا کا موبائل انڈروائیڈ فون اور ڈیفرنٹ طرح کی یہاں پر آپشنز ہیں اور کسی بھی آپشن کو سیلیک کر کے آپ اس ویڈیو کو کمپریس کر سکتے ہیں تو ابھی فیلحال میں اس کو یہاں پر ٹی وی پی رکھ کے سیمسنگ ٹی وی میں اس کو کمپریس کرنے جا رہا ہوں اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹائم بھی دے سکتے ہیں یہاں پر اور ویڈیو کا سٹارٹ ٹائم بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ویڈیو کا سائز سیٹ کرنا ہوتے ہیں یہاں پر جو ویڈیو کا آپ سائز رکھیں گے ویڈیو کی ویٹھ اور ہائٹ اتنی ہی رہے گی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کا سائز اوریجنل رکھ لیتے ہیں اور کوالٹی یہاں پر آپ ویڈیو کی قوالٹی سٹکا سکتے ہیں کہ اگر آپ لو پر کریں گے تو ویڈیو کی قوالٹی بہت کم ہوگی اور جو ویڈیو آپ کی وہ بہت زیادہ کمپریس ہو جائے گی سائز میں بہت زیادہ کم ہو جائے گی لیکن اس کی قوالٹی بھی بہت زیادہ لوس ہوگی زیادہ ہم نارمل جیوز کرتے ہیں اور ہائیر میں جب آپ اس کو کنوارٹ کریں گے تو یہ فائل اتنی زیادہ کنوارٹ نہیں ہوگی کم کنوارٹ ہوگی تو نارمل ہم نارمل پہ ہی سے کنوات کرتے ہیں تو ہم نارمل سلیک کر لیتے ہیں اور ویڈیو آپشنز میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ فریم ریٹ جتنے فریمز بڑھائیں گے اتنی ہی ویڈیو کا سائز زیادہ رہے گا اور جتنے فریمز کم کریں گے اتنا آپ کی ویڈیو کے سائز کم ہو جائے گا تو اس کو ہم یہی رہنے دیتے ہیں یہاں پر آپ آر ڈیو کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آر ڈیو کا بیٹ ریٹ کیا ہے آر ڈیو کا بیٹ ریٹ زیادہ کریں گے تو آپ کی آر ڈیو زیادہ لاؤڈ ہوگی اور اگر آر ڈیو بیٹ کم رکھیں گے تو آپ کی جو آر ڈیو ہے وہ اتنی لاؤڈ نہیں ہوگی تو آپ یہاں پر جا کر میں کنوات نو پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ زیرو پرسنٹ 3 پرسنٹ اور اس طرح سے یہ فائل کنوات ہونے لگ گئی ہے اب میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پہلے والی فائل پڑی تھی پہلی جو ہماری فائل تھی جس کا نام تھا اینیمل اب اس کا سائز اگر ہم دیکھیں تو پہلے اس کا سائز تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کا سائز تھا پچیس ایم بی پچیس ایم بی کی یہ فائل تھی اور اب ہم اسے کنوات کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کنوات ہوگی کنوات ہوگی کتنے سائز میں آتی ہے یہاں پر تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑے گا میں جی یہاں تو فائل کنوات ہوگی ہمارے پاس آ چکے یہ وہ ویڈیو فائل ہے جو کہ ابھی کنوات ہوئی ہے تو اس فائل کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں اسی فولڈر میں لے جاتا ہوں جس فولڈر میں پہلے والی فائل موجود ہے یہاں پہ تھی تو اس فائل کو میں یہاں پہ لے کہاتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلی فائل تھی جو کہ کمپریس نہیں تھی اس کا سائز تھا پچیس ایم بی اور اگر ہم اس فائل کو دیکھیں جو کہ اب ہم نے کنوات کی ہے اس کا سائز ہو گیا ہے پندرہ ایم بی اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک فائل جو کہ پچیس ایم بی کی تھی تو وہ کمپریس ہوگے پندرہ ایم بی کی رہ گئی ہے اب میں آپ کو دونوں فائلز پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ ان میں کوالٹی کا کیا فرق ہے یہ وہ فائل ہے جو کہ کمپریس نہیں ہے انکمپریس فائل ہے اور ابھی میں آپ کو جو فائل دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ فائل ہے جو کہ ہم نے ابھی کمپریس کی ہے بلکل معمولی سے ڈیفرنس ہے لیکن اس معمولی سے ڈیفرنس کی وجہ سے بھی ہم نے فائل کا سائز کافی حد تک چینج کر لیے